اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی ہیسٹری میں حشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والے زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور مسئیبتیں ہتم فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے صغات لیلت القدر کی فضیلت و برکات احادیث کے روشنے میں شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک مختصر سا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا آپ کے رزق میں ہر و برکت ہوگی آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا سامین جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے اور آج میں آپ کے ساتھ لیلت القدر کی فضیلت و برکات شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ صورت قدر کی فضیلت اور برکات بھی شیئر کروں گی صورت قدر کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں روح عالمین اور پرشتے ہر کام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں یہ رات تلوے صبح تک سلامتی ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہزار مہینے تک اپنے عمال سالحہ میں مشکور رہے جس میں شب قدر نہ ہو اور کوئی شخص شب قدر میں عبادت میں مشکور رہے تو اس کا یہ عمل ہزار مہ عمال سالحہ میں لگے رہنے والے شخص سے افضل ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں پنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو فی صبی اللہ ہزار مہ تک اپنے کاندے پر جہاد کے لیے ہتھیار اٹھائے رہا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار آپ نے میری امت کو دوسری امتوں کے مقابلے میں عمرے کم دی ہیں اور عمرے کم ہونے کی وجہ سے ان کے عمال بھی کم ہیں ان کے لیے بھی زیادہ سواب کی کوئی سبیل ہونی چاہیے اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شب قدر نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شب شب قدر سے محروم ہو گیا گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا اور شب قدر کی حیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کاملے محروم ہو باخوالہ ابن ماجہ اسی طرح حضرت ابو حرارہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ سواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا یعنی نماز پڑتا رہا اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں باہوالہ ابن ماجہ اسی طرح حضرت ابوادہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں مگر دو مسلمانوں میں جگڑا ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں مگر فلان فلان آدمیوں میں جگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی توہین میرے ذہن سے اٹھا لی گئی کیا بید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں ہو باہوالہ مسلم بخاری اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ آپس میں جگڑا اس قدر بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے شب قدر کی تائین اٹھا لی اسی طرح حضرت عثمان غنی سے روایت ہے کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات نماز میں قیام کیا اور جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی گویا اس نے پوری رات نماز پڑھ لی باہوالہ مسلم بخاری اللہ تعالی نے اپنی رضا مندی کو تمام اطلاعات میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ ساری عطائتوں میں لگ جائیں اور اپنی ناراضگی کو تمام نافرمانیوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ تمام لوگ نافرمانیوں سے بچ سکیں لیلہ تل قدر کو بھی اسی لئے پوشیدہ رکھا کہ تمام رمضان کی راتوں میں بندے کوشش کریں اس رات کو پوشیدہ رکھنے میں ایک یہ حکمت ہے کہ لوگ اس کی تلاش میں خوب محنت کریں تاکہ محنت کرنے کا بھی ثواب پا سکے لیلہ تل قدر کو آہری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلہ تل قدر کو رمضان کے آہری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو باہا والا مسلم بخاری تو یہ تھی شب قدر کی فضیلت و برکات احادیث کی روشنی میں جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شرکی تو وقت کی نزاکت کی امد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وزیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزاری شہر میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آہر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لار رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وزیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سننے اور سمجھ لیں اور آج کا وزیفہ حاصل طور پر اللہ کے حاصل ناموں پر منحصر ہے اب یہ اللہ کے نام کیا ہیں انہیں کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی دھیان سے سننے بسم اللہ الرحیم یا اللہ یا رزاکو یا فتاہو یہ اللہ تعالیٰ کے چار نام ہیں جن میں سے اللہ کا ایک ذاتی نام ہیں اور تین اللہ کے صفاتی نام ہیں آپ نے ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان چاروں ناموں کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ کے ان چاروں ناموں کے اول اور آہر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے درود پاک آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے کیونکہ درود ابراہیم کی زیادہ خضیلت و برکات ہے اور یہ آپ کے ساتھ میں باڑھ ہاتھ ویڈیوز میں شیئر کر چکی ہوں تو اس لئے آپ نے درود پاک یعنی کہ آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے وزیفہ کرنے کا طریقہ کا دوبارہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے یا اللہ یا رزاک یا فتاہ یا حسیب یہ ایک مرتبہ ہو گیا یا اللہ یا رزاک یا فتاہ یا حسیب یہ دو مرتبہ ہو گیا آپ نے اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے اللہ کے ان چاروں ناموں کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی ترتیب سے آپ نے اللہ کے ان ناموں کو پڑھنا ہے اب آپ نے اللہ کے ان ناموں کو کس وقت پڑھنا ہے کس طریقہ کار سے پڑھنا ہے یہ بھی دھیان سے سن لیں تو سامین آپ نے اللہ کے ان ناموں کو سارا دن آپ کے پاس ہے ساری رات آپ کے پاس ہے جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے تنہائی میں بیٹھ جائیں اور آپ اس عمل کو اس وزیفے کو کریں جب آپ نے یہ مختصر سا عمل کر لینا ہے اللہ کی صفات کو پکارنا ہے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے رزق کے لیے حسوسی دعا مانگنی ہے اور دعا آپ نے رزق میں حیر و برکت کی مانگنی ہے دعا آپ نے حلال رزق کی مانگنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں حیر و برکت اتا فرمائے اور ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق دے اس طرح کچھ آپ نے اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو سامین آج میں نے آپ کے ساتھ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی برکات احادیث کی روشنی میں شیئر کی اور جس کا مخبوم کچھ یوں ہے شب قدر کی رات کو رمضان کی تیسرے عشرے کی تاکراتوں میں تلاش کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کے ساتھ رزق بھی فراہی کے لیے ایک خاص اور انجری وظیفہ جو کہ اللہ کے خاص ناموں کا وظیفہ ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ